باہر کے جتنے میں اکرنتکاری آتے تھے وہ بولتے تھے کہ جے گاجی تھے بے راڑ تھین تا ہتھ پکڑ تلوار پہلے رانگڑ مار کے پشو کافر مار کی مطلب کی پہلے تلوار پکڑ اور پہلے رانگڑ کو مار پھر بعد میں کافر مار کیونکہ کافر کو مارنے کے لیے پہلے رانگڑ سے لڑنا پڑتا تھا نہیں جے مسلم رانگڑ رائی بوت تو نہیں جے کتاب سے ڈونڈی ہے اور آپ دیکھئے کہ رانگڑ صرف کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ رانگڑ صرف مسلم رائی بوتوں کو بولتے تھے ہریانہ میں ایسا نہیں ہے ملکل بھی رانگڑ دونوں درم کے شطریوں کو بولتے تھے چاہے وہ شاتر درم بالے ہو چاہے وہ مسلم رائی بوت ہو دونوں درم بالوں کو بولتے تھے یہ بعد میں افواہ اڑائی کیونکہ مسلم رائی بوتوں کی پاپلیشن زیادہ تھی اسی پرسینٹی تھی ہریانہ میں اسی لیے ان کو زیادہ پاپولر تھے اور جو جاگیردار وہ ہی تھے زیادہ اور ایک کہانی رانگڑوں میں جے بھی بولی جاتی ہے کیونکہ ہریانہ کا ہر رانگڑ رائپو تھا اور بولی جاتی ہے کہ دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہو دا فیر آف دی رانگڑ وائز سچ دیٹ جاٹ پوٹ ناٹ گو الون ایٹ نائٹ ٹو اے رانگڑ بیلیج کی جو جاٹ ہوتے تھے وہ رانگڑوں کے گاؤں میں رات کو نہیں جاتے تھے اتنا فیر تھا ان کے گاؤں کا تو یہ رتبہ انیس سو سنتالیس تک قائم رہا انیس سو سنتالیس میں بٹوارہ رائپو تانہ کا کیا گیا پنجاب ہریانہ سے مسلم رائپو توں کا ڈامینس ختم کرنے کے لئے ان کی جتنی باتی تھی دوسرے دیش میں چلے گی تو سبھی بھائی بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں